فلم کشمیر فائلز کو لے کر اب تو اکشہ کمار بھی مان گئے کہ فلم بڑی فلم ہے اور اس فلم نے اکشہ کی بچن پانڈے کو دھو دیا فلم انڈسٹری سے کئی لوگ ہیں جو اس فلم کے سپورٹ میں بول چکے ہیں چاہے آمیر خان ہو یا پھر کنگنا رنوت ہو لیکن باوجود اس کے یہ فلم مسیبتوں میں پھستی نظر آ رہی ہے اس فلم کو لے کر ڈریکٹر ویویک رنجن اگنی ہوتری کی پرابلمز کم نہیں ہو رہی پہلے انہیں دھمکیاں ملی اس کے بعد ان کے آفس میں دو بندے گھسائے ان کی مینجر کے ساتھ ہاتھ پائی کی ویویک رنجن اگنی ہوتری آلریڈی ابھی وائز سیکیورٹی میں چل رہے ہیں اور اسی بیچ ویویک رنجن اگنی ہوتری پر اب ایک کیس فائل ہو گیا ہے جس شخص نے یہ کیس فائل کیا ہے اس کا کہہ رہا ہے کہ ویویک رنجن اگنی ہوتری سوسائٹی کے لیے خطرناک ہے وہ دو سمودائے میں آگ لگانے کا کام کرتے ہیں اور اس طرح کا کانٹنٹ بناتے ہیں یہ کیس ورسوہ پولسٹیشن میں فائل ہوا ہے صرف فلم کے کانٹنٹ کے لیے ہی نہیں بلکہ ویویک رنجن اگنی ہوتری کے ان بیانوں کے لیے بھی ان پر کیس ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ بھوپالی کا مطلب سمجھتے ہیں نا بھوپالی کا مطلب ہوتا ہے ہومو سیکشول اس کاران بھی ویویک رنجن اگنی ہوتری سے کئی لوگ ناراض ہیں اور اسی کے ایوش میں ان کے خلاف یہ کمپلینٹ ڈرز ہوئی ہے کہ کہاں ایک طرف کشمیری پڈیتوں کا دکھ بتا رہے تھے اور اب بھوپالیوں کو یہ ہومو سیکشولز کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس بات کو لے کر بہت آواز اٹھی اور اب ویویک رنجن اگنی ہوتری پر یہ کیس فائل ہوا ہے اسی بیچ کشمیر فائلز کا بھی اب باکس آفیس کلیکشن کم ہونے لگا ہے فلم نے ریلیز کے پندروے دن چار کروڑ کی کمائی کی ہے حالانکہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ فلم تین کروڑ تو کروس کر لے گی